سورة ابراہیم آیت نمبر تیرہ وَقَالَ وَوْكَمَ الدَّوَرْ قَالَ كَهَا الَّذِينَ هُن لَوْدُونَ كَفَرُ جِنَّهُنَا كُفَرْ كِيَا لِرُسُولِهِمْ لَعْقَمَ تَرْكِلِيَهِ رُسُولِ رَسُولِهِمْ اَپْنِهِ لَنُخْرِجَنَّا حَلْبَتْا ہم ضرور بھی ضرور نکالیں گے قُمْ تُمْ قُمْ مِنْسَ اَرْضِنَا اَپنی زمین اَوْيَنْ لَتَعُوْجُنَّا تُمْ ضرور بھی ضرور نوٹا ہوگے فِي مِنْ لَدِنَا هُمَارِ بَدْحَبُ فَاَوْحَا فَاقَمَ الدَّبَّسْ اَوْحَا وَحِي قِي إِلَيْهِمْ مُنْكِ تَرَبْ رَبُّهُمْ اُنْكَ رَبْنَي لَنُمْ لِكَتْنَمْ الْوَتْا ہم ضرور بھی ضرور حلا کریں گے الظالمین وظالمون کو وَلَمْسْكِنَنَّكُمْ الْوَتْا ہم ضرور بھی ضرور بس آئیں گے تم کو الْأَرْضَ زمین میں مِنْ سَ بَعْدِ بَعْدْهِمْ اِنْكِ ذَلِكْ یہ لیمن اس کے لیے ہے خافہ جڑھر گیا مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے وَخَافَ اور وَڈر گیا وَعِی میرے دھنکیوں سے میرے ڈرانے سے وَسْتَفْتَحُوْا رُزْنَنَنِ فَیْسِلَةً طَلَبْ کیا یا انہوں نے مدد طلب کی وَخَافَ اور رُسْوَا ہو گیا کُلُّ هَرْ ایک جَبْبَار متَكَبِّرْ عَنیمْ سَنْكَش مِنْ وَرَانِهِ مِنْ سے وَرَانِ آگے ہی اس کے جہنم جہنم ہے وَيُسْقَاب اور وہ بنایا جائے گا مِنْ سے مَانِ پَانِ صَدِی بِی یَدَجَرْ رَعُو وہ گھونڈ گھونڈ کر کے مشکل سے پیئے گا اسے وَلَا يَقَادُ نہیں ہے وہ قریب یُسْقِبُ کہ اسے نگلے وَيَقْتِهِ اور آئے گی اس کے پاس الموت موت مِنْ سے کُلِّ ہر ایک مکان جگہ وَمَا وَرْنَهِ ہُوَا وہ بِمَيِّتْ مَرْنے والا وَمِنْ اور سے وَرَانِهِ اس کے آگے عَذَابٌ عَذَاب ہے رَلِیَرْ سَخْتُ فَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْسُولِهِمْ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اور ہم ضرور بھی ضرور تم کو اس زمین میں بسائیں گے ان کے بعد ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَخَامِ وَخَافَ بَائِنْ یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا انہیں سے ڈر گیا اور میری دھمکیوں سے میرے ڈرانے سے ڈر گیا وَسْتَبْتَحْو وَخَابَ كُلُّ جَبْقَارِ نَعْنِينَ انہوں نے فیستہ ترک کیا رسوا ہو گیا ہر متکبر زدی سنکش مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ اس کے آگے جہنم ہے وَيُسْقَى مِمَّا صَدِينَ اور وہ بلایا جائے گا پیپ وَلْكَچْرَهُ سے وَلَا يَقَادُ يُسِیبُهُ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اسے پیئے گا نہیں ہے قریب کے وہ اسے نگلے وَيَقْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِ مَقَارِ اور موت اس کو ہر جانب سے آئے گی وَمَا هُوَ بِمَئِیتِ اور وہ مرنے والا نہیں ہے وَمِمْ وَرَائِهِ عَدَابٌ وَلِيدٌ اور اس کے آگے سخت عذاب ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافر قوموں کے ان کی سرکشی کی انتہا کا دیکھ کر فرمایا جب بھی کسی قوم کی تباہی کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنی قوم میں جو مسلح لوگ ہوتے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے مسلح مسلح اس کو کرتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور صالح وہ ہوتا ہے جس کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہوتا ہے خود نماز پڑھ لیے روزہ رکھ لیا بس اس کو لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر نراز ہوتا ہے تو اگر اس قوم کے اندر جب مسلح موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ محلت دیرتا ہے جب مسلح ختم ہو جائیں تو صالحین کی اللہ تعالیٰ پھر اتنی بروانی کرتا ہے جب کسی قوم پر مسلح ختم ہوتا ہے تو پھر نظام آتا ہے صالحین کی کوئی بروانی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ذات نہیں ہے بس ان کو کسی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو یہ امبیاء جب کوئی قوم سرکشی کی آخری حدوں کو پہنچتی ہے تو آخری حدوں میں سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امبیاء یہاں سے نکل رہے ہیں یہ نیک لوگ اور یہ صوفی یہاں سے نکل رہے ہیں یہ ہمارے اوپر تدقید کرتے ہیں ہمیں ازادی سے جینے نہیں دیتے ہمیں اپنی برزی نہیں کرنے دیتے ہمیں اپنی منوانی نہیں کرنے دیتے یہ جب ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو کسی جگہ سے بے دخل کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین پھر آخر اس جگہ کا مانک نیک لوگوں کو ہی بنا دیتا ہے لیکن ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سبید و رسوہ کرتا ہے تو یہ شروع سے طریقہ رہا ہے باطل کا آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں ملک کے اندر دیندار طرقے کو ہر جگہ سے نگال لیں کی کوشش کی جاتی ہے ان کو اسمبلی حال سے نکال دو اگر کوئی پولوی اسمبلی میں چلا گیا تو اس کو نکال دو وہ گلے الیکشن میں یہاں پر آئے ہیں اگر کسی جگہ پر کوئی نیک آدمی امانتدار آدمی ہے اس کا ٹرانسور کر دو اس کو نکال دو اس کو بس ختم کر دو کسی نہ کسی طرح اس کو دبا دو یہ قوموں کی تباہی اور ان کے سوان ہی علامت ہوتی ہے بل آخر آنا تو حق نہیں ہے حق آئے بھی آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا آنا حق نہیں ہے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حق میں کچھ دیر ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کو دبا دیا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کتنے تقبول سے کہا اپنی زمین حالانکہ زمین اللہ کی ہے ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم واپس ہمارے مذہب پر آ جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء پہلے ان کے مذہب پر تھے جس طرح وہ غلط کام کیا کرتے تھے انبیاء بھی پہلے ایسے کرتے تھے بعد میں نبی بن گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے والے مذہب پر آ جاؤ یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ جس طرح پہلے نبوت ملنے سے پہلے تم ہمارا سب کچھ دے کر چھپ رہتے تھے ہم بھی چھپ رہتے تھے کیوں ہم جو کہیں ہمیں ٹھوکنا نہیں ہے بس چھپ رہو اسی طریقے پر واپس آجو ہم جو بھی کریں تم چھپ رہو یہ اس کا مطلب ہے یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کو وہ کہتے تھے تم جس طرح ہمارے ساتھ پہلے تھے اسی طرح ہو جاؤ ہمارے ساتھ ملکے یہ کام کرو دو سکتیں تمہارے پاس یا تم ملک چھوڑ جاؤ ہم تمہیں نکال دیں گے یا واپس اپنے مذہب پہ آجو تیسری کوئی سکت ہمارے پاس نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وحی کی کہ آپ پریشانہ ہو ہم ظالموں کو ضرور بھی ضرور حالات کریں گے اور آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی اندر کوئی ظالم ماکی نہیں بچا وہ ظالم کسی بھی سٹیج پر ہو کسی بھی نوعیت کا ہو ظلم ماکی نہیں رہتا ظلم اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما کہ ہم نہیں تمہیں ان کے بعد زمین میں بسائیں گے چنانچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہاں تو ہمارے مذہب پر واپس آ جاؤ تو یہاں پھر یہاں سے چلے جاؤ جب آپ نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آئستہ آئستہ پورے عرب کے زمین کا مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنا دی تو یہ اللہ تعالیٰ کا حضور لبشر تھے کہ مسلمان صحیح ہو جائیں ہم اس کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے یہ میرا بادہ اس کے لیے ہے یہ میرا بادہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا انہیں سے ڈر گیا اور میرے ڈرانے والی چیزوں سے ڈر گیا جو مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا انہیں سے ڈر گیا اور اللہ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں در ڈرانے کے لیے کی ہیں ان سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا پر آئے گفتے گا یہ ہے پوری دنیا پر غلوہ پانے کا طریقہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق اچھا کر لو اس کے ساتھ تعلق اچھا کر لو تمہاری نائشت مضبوط ہو جائے بھی تمہارا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے بھی فلاں کے ساتھ مضبوط تعلق کرو تمہارے فلاں جی مضبوط ہو جائے بھی آپ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ سے تعلق مضبوط کرو تمہارا سب کو ٹھیک ہو جائے بھی لیکن ہم اس طرف نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یہ میرا بادہ ہے کہ زمین پہ تم کو بساؤں گا کن کے لیے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ واقعی میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں نے اللہ کو جواب دینا ایک دن اور میرے ڈرانے والے جتنی بائیدیں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان سے وہ ڈر گیا پڑ کے بس میں اور آپ اپنا اپنا یہاں پر جائزہ لے دیں وَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُلُّ جَبَّارِنْ عَلِينَ وَسْتَفْتَحُوا کے دو معنی ہیں انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور دوسرا معنی انہوں نے مدد طلب کی دو رمانہ ٹھیک ہے اگر اس سے مراد انبیاء کو لیے گئے کہ ان نبیوں نے مدد طلب کی تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ انبیاء پر جب کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی تو انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی وَخَابَكُلُّ جَبَّارِنْ عَلِينَ بس پر اللہ کی جب مدد آئی حل کو تکبر اور سلکس جو تھا یہ رسوہ ہو کے رہ گیا اور دوسرا اس کا معنی فیصلہ طلب کیا کافروں نے فیصلہ طلب کیا کافروں نے پرات ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے جس طرح کہ ابو جہل نے کہا تھا اللہم انکانا هذا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَعَمْطِغْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَسْحَرًا اللہ عزیل دبی تیر طلب سے سچانا یہ نہیں کہا کہ ابو ماننے کی توفیق لیں لیکن ہمارے اوپر اسوان سے پتھر کرسا دیں اللہ تعالی نے چھنکے بدل فیصلے کے طور پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس پر غالب کر بھیا اور فیصلہ کو جنگ ہوئی انہوں نے اللہ سے فیصلہ مانگا اللہ فیصلہ کر دے جھوٹا اس کو تباہ کر دے وَخَعَوَكُلُّ جَبْعَرْنَا حِجَارَةً ہر متقبر سرکش پھر زلیل اور رسوان ہمیشہ یہ کہنا چاہئے کہ یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت دے یہ نہیں کہنا چاہئے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے زلیل کر دے مجھے رسوان کر دے ہمیشہ جب بھی کہوں رب العالمین اس معاملے میں اگر میں غلط ہوں تو تمہیں اصلاح فرما دے یوں کہنا چاہئے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ اگر میں غلط ہوں تو میں زلیل ہوں میں ایسے ہو جاؤں ایسی بندوانی کرنی چاہئے مِوَرَائِهِ جَهَنَّم وَرَا کے کئی معنی ہوتے ہیں بردیاں پر آگے کرنے اس کے آگے یہ تو دنیا کا عذاب تھا دنیا کی عذاب سے آگے جہنم ہے جہنم میں کیا ہوگا یُسْقَ بِمْمَانِ صَدِیب اس کو پلایا جائے گا پانی جو کہ پیپ ہوگا زخم انسان کو پھنسی پوڑا بنتا تو وہاں سے جو ریشہ بغیرہ گندہ خون بدبودار چیزیں نکلتی ہیں اس کو پیپ کہتے ہیں اور دوسرے مقام پہ ایلندر نے فرمایا کہ وہ گرم ہوگا کھولتا ہوگا وہ اپنے موں کے قریب کرے گا ایک تو بدبودار دوسرا گرم اور کھولتا ہوا اور تیسرا بد ذائقہ جب وہ موں کے قریب کرے گا تو اس کے موں کو جھلسا کے رکھ دے گا اور جب وہ پیے گا قرآن میں کہا فَقَطْتَعَا مَعَا هَوْمَ بس وہ کھانا اس کا ایسا ہوگا کہ اس کی اندر دی آنکھیں کٹتا جائے گا خالی اتنا نہیں ہے اتنی بات نہیں ہے کہ صرف اور صرف بی وہ بی بھی قرب بدبودار اور جب موں کے قریب کرے گا تو موں کا چپڑا چل جائے گا اور یہ چپڑا یہ دنیا کی جلد نہیں ہوگی وہاں پر یہ جلد تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی یہ جہنب کی آگ کیسے برداشت کرے گی وہاں پر جو جلد ملے گی وہ اتنے 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 موٹی جلد ہوگی وہ بھی دن میں وہ بھی کئی رفا بدلی جائے گی تو یہ اللہ رب العالمین نے فرما کہ اس کے بعد جہنم ہے اس کے آگے جہنم ہے اور اس کا پیل اس کو بلائے گیا تجر رعون گھونٹ گھونٹ کر کے پیئے گا دنیا میں انسان ایک گلاس پکڑتا ہے اور پیاس نگی ہو بھوک لگی ہو تو ایسے ایک ہی سانس کے انتر چیز بھی لگتا ہے سخت بیاس کے باوجود سخت بھوک کے باوجود نہیں پیے گا تب بھی موت ہے پیے تب بھی موت ہے لیکن موت آنی نہیں یہ تجر رعون ہو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا جس طرح بندے کو کوئی چیز ناپسند ہو کڑوی دوائی کسی کو پلائی جائے تو وہ اسے پی نہیں جاتی گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پیے گا وَلَا يَكَا دُ يُسِيبُهُ نہیں ہے قریب کے وہ اس کو نگل جائے حضب نیر سونے ماری نگا لیت سکتا جہاں سے جائے گی وہ کاٹتی ہی جائے گی جسم کو لطلہ میں اس سے محفوظ رکھیں ہمیں یہ باتیں پڑھ کے ہماری کیفیت ایسی نہیں بنتی ہم پتہ نہیں ایت آیات کو کس نظر سے ہم کس ذہن سے سنتے ہیں ہم کس ذہن سے پڑھتے پڑھاتے ہیں مگرنا یہ آیتیں جن اصلاف نے پڑھی ہیں ہم کو راتوں کو بھی نید نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے کہ جہنم تیار کھڑی ہے اور ہم غفلت کی نیم سوئے رہے ہیں جہنم تیار کھڑی ہے موت میرے سر پر ہے قبر میری آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ میرے لئے تیار ہے اور ہم ہستے کھیلتے اور دنیا کی لذتوں میں ہم مگر ہو جائیں دھائیو کاش کہ اللہ اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمانے ہمارے اسلام کو صحابہ اکرام کو تاوائی کرتی قرآن مجید کی ایک ایک آیت نے کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا اب یہ آیت یہ تصور میں تو لاکرم دیکھیں طرح سوچ کر تو دیکھیں یہ کتنا سخت مرحلہ ہے اور اتنا ہی نہیں اس کا موت آئے گی ہر جانب سے ہر جانب سے موت آنے کا مطلب ہے کہ اس کے جسم کے انگ انگ کو عذاب ہوگا اس کے ناخنوں کو عذاب اس کے سر کو عذاب اس کے پاؤں کو عذاب اس کے ہاتھوں کو عذاب اس کے جسم کے ایک ایک عذر کو عذاب ہوگا اور ایک ایک عذاب کا جو عذاب ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے اس کو موت آئے گی اتنا سخت ہوگا کہ یہ مر سخت آئے لیکن مرے گا نہیں ماتا وَمَا هُوَا بِمَا مردے والا نہیں کیوں؟ اللہ تعالی نے موت کو جبا کر دیا یعنی وہ عذاب اگر ایک عذاب کو ایسی تکلیف ہوگی کہ اگر یہ تکلیف موت زندہ ہوتی اور اس کو یہ تکلیف ہوتی کہ اس تکلیف سے یہ مر جاتا وَيَعْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَقَانَ کا مطلب سمجھیں ہر جانب سے اس کا موت آئے گی مطلب اس کے جسم کے ایک ایک عذر پر اتنا شدید عذاب ہوگا کہ وہ ایک ایک عذر جو ہوگا موت والا عذاب لے کر آئے گا اس کے لیے لیکن افسوس کے موت اس کے لیے وابر نہیں ہوگی وَمَا هُوَا بِمَيِّد کیونکہ بہت خطب ہو چکی ملے گا بھی نہیں ہے بس ایسے ہی زندگی اللہ مکبر اور نہ ختم ہونے والی زندگی دنیا کے اندر کسی کو امہ قید بھی ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ چلو مل گئے تو جان چھوٹ لے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر انسان یہی کہتا ہے نا کہ موت تک چلو موت آئے گا تو جان چھوٹ لے جہاں پر موت ہی نہ ہو جہاں پر زندگی ختم ہی نہیں ہو وہاں پر کیا قیفیت ہوگی وَيَعْثِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَقَانِ اس کو ہر جانب سے موت آئے اور بعد اس کا معنی کیا اس کو ہر قسم کا عذاب اللہ دے گا ہر قسم کا عذاب وَمَا هُوَا بِمَيِّد لیکن یہ اس سے مرنے والا نہیں ہے عذاب کی مختلف قسمیں ہیں کبھی مار پوٹائیں برا عذاب ہوتا کبھی کچھ پلانے مارا عذاب ہوتا کبھی کچھ کھلانے مارا عذاب ہوتا اور اس کی مختلف اقسام ہے عذاب کی اللہ تعالیٰ نے پتہ بکیا کبھی لباس ان کو پہنایا جائے گا آن کا عذاب لباس پہنایا جائے گا کپڑے ہی آن کے اور کبھی فِي عَمَدِ مُمَدْتَدَا بڑے بڑے سطونوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ بان دیا جائے گا زنجیر کے اندر اس کو پرو دیا جائے گا جیسے سیر کے اندر جو ہے مکلے جی کو ایسے پرو دیا جاتا ہے عذاب کی کوئی ایک قسم ہے کبھی ہتھوڑے ہتھوڑوں کے ساتھ اس کو اور کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے عذاب کی کوئی ایک قسم ہے وہ رب کے عذاب ہیں یہ تو دنیا دنیا کی فوجوں کے اور دنیا کے علاوہ کی سزائے باز اور اتنی سخت ہوتی کہ چھان برداشت نہیں کر سکتا رب تو رب ہے اس کی عذابوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اتنے سخت عذاب کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اور اس کے بعد مزید سخت عذاب ہے جویا کہ یہ پہلے بڑے عذابوں کے مقابلے میں چھوٹا عذاب ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے عذاب ہیں وہ کیا ہیں اللہ نے ان کا فکر نہیں کیا حدیث کے اندرہ اتنی سخت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ جہنم قیامت کے دن آئے گی غصے میں ہوگی جو شمارتی ہوگی اس کی آوازیں نکلتی ہوگی اس کی ستر ہزار لگام میں ہوگی اس کی ایک ایک لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے میں پکڑا ہوگا ایک فرشتہ رب بڑا دنیا پر آئے اور رب کے کہنے سے ایک پر مالک دنیا تباہ ہوگی وہ جہنم کے ایسی ہوگی کہ جس کی ایک رسی پر ستر ہزار فرشتے ہوگی اور پھر اس کی ستر ہزار رسی ہیں اور اس پر ستر ایک ایک پر ستر ستر ہزار فرشتہ اور وہ جہنم آوازیں نکالتی ہوگی حدیث کے اندرہ تو اس کی گردن نمہ گردن ہوگی اس کی وہ پکڑے گی اور قیامت کے دن وہ کہے گی آج تمام متطبر دنیا پر تقبیر کرنے والا دنیا پر بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا سرکش میں اس کا کاروں آج مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ ہر متقبیر کو پکڑ کے اندر آپ نے لے چاہے یہ بھائیو اللہ تعالیٰم تیرہم فرمائے ہم میں سے ہر بندہ صرف اپنے آپ کو دیکھیں یہ آیتیں یہ بڑھ تو ہم نے لی ہیں لیکن اس کو تنہائی میں بیٹھ کر ہم رب العالمین کے سامنے ان آیتوں کو بڑھ کر اللہ سے اس کی جہانب سے پناہ مانگیں ہم نے اپنی دعاوں میں اخلاص کے ساتھ رو کر کتنی دفعہ جہانب سے پناہ مانگیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ عذابِ قبر کو سامنے رکھ کر سوچ کر اس سے پناہ مانگیں اور کتنی دفعہ جنازوں کو دیکھ کر قبر کی کیفیت دیکھ کر انہیں بناہ مانگیں بھائیو ہم غافر لوگ ہیں دن ہو رہا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے بس یوں ہی ہم خبر کے دریج آرہے ہیں لیکن ہم غفلت سے ویدار نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پردن کی توفیق کا غافر نہیں کی